بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کناہ و دو ایا کنستین تو گائز لاسٹ ویڈیو میں نا ہم نے یہ الیکٹرک جتنے بیش تھے نا الیکٹروگیوشن اور تھرمل انجری وہ میں نے سارے کی سارے ڈسکس کی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہوا بتا کیا ہے میں مارکر یوں ہی رہ کے جو ہے نا وہ سو گیا اور آج جب دوبارہ کھولی یہ بک مطلب ریکویسٹ تھی مجھے تو میں نے کہا چلیں یار ایک ریوائز کروا دیں تو یہ جناب یہ مارکر صاحبہ نے یہ حل کیا ہوا اور یہ بلکل سوک چکی ہے گزارہ کریں گے تھوڑا سا ٹھیک ہے کوئی لفظ نہیں نظر آرہا مجھے یہاں پہ جو جو لکھا ہوا ہے نا تو انشاءاللہ پھر بھی سمتھنگیز آلویز بیٹر دن نتھنگ کوشش کروں گا جتنا مجھے یاد ہے میں آپ کو جو ہے نا بتا دوں اچھا ایس فکزیل ڈیتھ جو ہے نا یہ ایپورٹڈ کوششن ہے ایپورٹڈ کے کنٹریز ہیں وہاں پہ بہت زیادہ کامن ہے اچھا ایس فکزیا ہوتا کیا ہے یہ بیسکلی جو کہہ رہا گریگ وڈ ایپورٹ ایس فکزیا مین پلس ہو گیا پسہ نہیں اب کیا لکھا ہوئے مدر لائف لیس اس طرح کی ہو گئے نا بسیقلی یہ ہے کہ اکسیجن کی سپلائی جو ہے نا وہ اتنی ڈیسٹرب ہو جاتی ہے نا بس آپ نے یہ یاد اکھ لینا ہے ٹھیک باقی اپنے بک سے پاڑ لینا ٹھیک ہے لنگز کے لیبل کے اوپر جانا وہ اکسیجن کی سپلائی کا حد سے زیادہ ڈیسٹرب ہو جانا اسے ہم ایس فکزیا کہتے ہیں یہ ترم اپلائی ہوتا ہے اکسیجن سپلائی ٹو ٹیشو ہیز بین ریڈیوزد مطلب آپ کا رسپیریٹری سسٹم جو جائے وہ بلاکج ہے تو اکسیجن سپلائی اتنی کم ہو جائے گی کہ وہ وجہ کیا ہے کوئی رسپیریشن کے در انٹرفیرنس ہو چکی ہے اچھا اب اس کے اندر ہائیپوکسیا امپلائنگ انیڈگیٹ سپلائی آپ اکسیجن ٹو ٹیشو جب ایس فکزیا ہوگا نا تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا ہماری باڈی کے اندر اکسیجن کی کمی ہوگی اور اسے ہم ہائپوکسیا سے کہیں گے ٹھیک ہے اور ہائپر کیپنیا بسیکلی کیا ہوتا ہے انکریز ان کارمن ای ایکسائیڈ ٹینشن ان دی بلاڈ ان ٹیشو اکسیجن کی کمی کو ہائپوکسیا کہتے ہیں ہائپر کیپنیا جو اکسیجن کی کمی بسیکلی لیکن باڈی کے اندر تو میٹابولیزن چارل رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس وہ کہہ رہا کہ سیچوریشن ایموگروبن کی رینج کرتی ہے فرام نائنٹی ٹو ہنڈرڈ میلی گرام ٹھیک ہے ایم ایم آف ایجی ہوگا ٹھیک ہے نائنٹی فائی پرسنٹ جو سیچوریشن یہ وہ بچہ والی باتیں ہیں اینوگزیا کیا ہوتا ہے ڈسٹرمنٹ اکسیجن سپلائی تو دی بلاڈ ٹیشو بھی کاظ اب سم ایبرانومیلٹی ایڈی لیول آف دی پاڈی ٹیشو ٹھیک ہے تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ اینوگزیا کی کنڈیشن ہے اچھا اب اس کے اندر نا بیسیکلی ٹائپس اف اینوگزیا ہو گیا یار یہ بڑا ڈسٹرب کر رہا ہے آج مجھے ٹائپس اف اینوگزیا کے اندر میکینیکل اسفکزیا سوری اس کی ٹائپس کی میکینیکل اسفکزیا مطلب ہم نے میکینیکلی جو ہے نا وہ انٹرنل یا ایکسٹرنلی نا کوئی رسپیریشن سسٹم کو بلاگ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے پیتھولوجیکل میں کیا ہوگا کوئی اس کے لنگز کے اوپر میکینیکل میں کیا ہوگا ہم نے گلہ گھنڈ دیا ٹھیک ہے تو کیا ہوگا سانس نہیں آئے گا تو یہ میکینیکل اسفکزیا پیتھولوجیکل میں کیا ہوگا اس کے لنگز کے اندر سپورت کلاح نیكروسیز ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے لئے آپ کو وہ چیزیں نظر آجاتی ہیں ایکسٹرنل کیا دیکھتے ہیں تو آپ بہت دیا فائننگز نظر آتی ہیں یا پھر لنگز گندر نمونیاں ہیں تو یہاں پہ سارا پانی سا پانی سا پانی سا سارا فلیوٹ بھار جائے تو اس کی وجہ سے بھی سانس لینے میں مشکل ہے تو پیتھولوجیکل اس سے ہمیں ایسپیکٹ دیا گئیں گے ٹاکسکی میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سام ٹاکسک ساملائک اپٹیک آف اکسیجن لنگ انا ایبل ٹو ٹو ٹیک مطلب انڈسٹیل انوائرمنٹ مطلب آپ کسی دھویں والے ایریا میں چلے جائیں ٹھیک ہے جہاں پہ انٹھو کا بھٹا ہو تو وہاں پہ سانس لینا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو اس سے ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس ہے ٹاکسک اسپیکٹ دیا ایٹروجینک میں کیا ہوتا ہے میڈیکل انٹرونشن انیسٹیزیا مطلب ہم کوئی چیز انجیکشن لگا کے اس کا سانس کی بندش کر دیتے ہیں انیسٹیزیا کے کیس کے درستے ہم کہتے ہیں ایٹروجینک انویرمنٹل میں کیا ہوتا ہے انسپیشنٹ اکسیجنز ان ایر ٹھیک ہے مطلب وہ کہہ رہا کہ اگر کوئی بندہ عموماً آپ نے دیکھا گا مزدور کوئیں کھوتے کھوتے کوئیں کے اندر جا کے مار گیا وہاں کیا ہے اوپر سے ایر جا رہی ہے لیکن اندر اکسیجن کی کمی ہوئی ہے اب اتنا گہرہ کوئی ہوا کہاں تک جائے گی نو ڈاؤٹ جاتی ہے لیکن وہاں پر واپس آنے کے وینٹیلیشن کام ہے تو اکسیجن کی کمی ہوئی وہی پہ وہ بہوش ہوا مزدور اور بیچارہ مار گیا ٹھیک ہے پوزیشنل میں کیا ہوتا ہے فورس جو ہے نیک کے اوپر یا چیسٹ کے اوپر جو ہے نا وہ فورس کی وجہ سے پوزیشن مطلب سوئے سوئے جو ہے نا وہ بچے کے اوپر نا مما نے اپنا ہاتھ رکھ دیا تو بچہ بیچارہ نازک سا ہوتا ہے تو پوزیشن چینج کرنے کی وجہ سے جو وہ کر لینا پھر سیکسویل ایسفکزی سب سے زیادہ ایمپورنٹ یہ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کیمیا میں انہانس سیکسویل گریٹیفکیشن ہوگا دیکھیں یہ عموما جو ہے نا یورپین کانٹریز کے اندر سیکسویل ایسفکزی بہت کامن ہے بہت کامن ہے اچھا انہیں نا اپنی سیکسویل گریٹیفکیشن کو انکریز کروانے کے لیے پتہ نہیں یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے مجھے نہیں سمجھ جاتی لیکن انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سزائیں دیتے ہیں مطلب کہ وہ ایسے طریقے استعمال کرتے ہیں مطلب لائی گیچر یا کور یوز تو پروڈیوز پارشل ایسفکزی یا ایکسیڈنٹل کیس ہمارے ٹیچر بتایا کرتے تھے جو ہے نا وہ میل ہے نا سپورز کر رہے ٹھیک ہے تو وہ دیورنگ سیکسویل ایکٹیوٹی جو ہے نا وہ اپنے جو ہے نا وہ گلے کے اندر ایک رسی ڈال کے اپنے ہاتھوں کو جو نا وہ پیچھے جو نا وہ رسی کو پیچھے باندھ لے گا ٹھیک ہے اب دیورنگ سیکسویل ایکٹیوٹی اب اگر وہ بھی ہوش ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کے گلے کے اندر بھی رسی بندی ہوئی ہے پیچھے اس کے ہاتھ بھی اس نے اپنے باندھے ہوئے ہیں نا ٹھیک ہے اور یہ ان کا یہ کنسپٹ ہے اس سے ہمیں جائے نا وہ زیادہ لذت ملتی ہے پتہ نہیں کیا کنسپٹ ہے اس کے اندر اچھا تو اب وہ اگر وہ بھی ہوش ہو گیا تو اس کے گلے کے اندر رسی ہے اگر اس سے کبھی ہوش آئے گا بھی تو یہ جو رسی ہے وہ مزید ٹائٹ ہوتی جائے گی ہوتی جائے گی ہوتی جائے گی اور وہ اپنے ہاتھ پھر خود کھول میں نہیں سکتا نا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے جو نا وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اسی طرح فیمیلز کو جو نا وہ ان کا یہ کنسپٹ ہے کہ دیورنگ سیکسویل گریٹیفیکیشن جو ہے نا وہ ان کا گلہ دبا کے جو ہے نا وہ کرنے سے انہیں زیادہ پلیئر ملتا ہے تو یہ ایک چند ایک کنڈیشن ہے ٹھیک ہے تو نیک وین میں بھی بلاغ ٹو اٹینز سیکسویل گریٹیفیکیشن صحیح یہ ساری کہانی اس کے اندر آ گئی ہے پھر آپ کے پاس ٹائپ سب اینوکزیا یا ہائپوکسیا ٹھیک ہے اب مطلب ایس فکزیا میں کیا تھا ہمارے پاس بلاکج ہوئی تھی اب جو بلاکج ہوئی تھی اکسیجن کی کمی ہوئی ہے اس کی ٹائپ کیا ہے اینوکسک اینوکسیا یا ہائپوکسک ہے اینیمک ہے پھر ہمارے پاس سٹیگنٹ ہائپوکسیا ہسٹو ٹاکسک ہسٹو ٹاکسک مطلب ٹیشو کے اوپر آپ نے فیزیو کے اندر پڑا ہوگا ٹیشو لیول کے اوپر اگر اکسیجن مطلب باڈی کے اندر تو اکسیجن ہے لیکن ٹیشو ریسیو نہیں کر رہے وجہ کیا ہے کوئی بھی سائنائٹ پوائزنگ ہے یا کوئی بھی اس طرح ڈیفیکٹ ہے نا میٹابلیزن کے اندر تو اگر ٹیشو ریسیو نہیں کر رہے اکسیجن تو اس میں ہسٹو ٹاکسک کہیں گے سٹیگنٹ میں کیا ہے کہ جو بلڈ اسے لے کی آرہا یہاں پہ بلڈ کی بلاکج ہے اکسیجن تو آرہی لیکن یہاں پہ بلڈ آگے نہیں جا رہا اسے ہم سٹیگنٹ کہیں گے انیمک میں کیا ہوتا ہے بلڈ ہی کم ہے جو اکسیجن کو لے کی آئے جو گاڑیاں ہیں اکسیجن کو اٹھانے والی آر بی سیز وہی کم ہے تو اسے ہم انیمک کہیں گے این اوکسیجن میں کیا ہوتا ہے مطلب وہ لنگز سے ہی بلڈ کے اندر آہ ہی نہیں پا رہا تو اسے ہم کہیں گے این اوکسی کھائیں یا ہائپاکسی کھائیں یہ آل لڈی بھی ہم پہلے بھی ایک دو ٹاپک کے اندر ڈسکس کھائیں گے اچھا اب پھر ہمارے پاس ہے ہیسٹو ٹاکسک کی وہ جو نا ٹیشو لیول کے اوپر مطلب ٹیشو اکسیپٹ نہیں کار رہا اکسیجن کا تو وجہ کیا کہا ہے ایکسٹرسلللر ہیسٹو ٹاکسک ہے پیریسلللر ہے میٹابولی کا یہ سبسٹریٹ ہے ایکسٹرسلللر ریزلٹ فرم ڈسٹرمینسی دی انزائن اس کے اندر انزائن سسٹم آپ نے پڑا ہوگا الیکٹران ٹرانسپورٹ چینج وہ سارے کا سارا جو نا وہ اس کے اندر ہا جاتا ہے زیادہ ڈیپ نہیں جائیں گے کارپونیک انہائٹریز انزائن آپ کو پتا ہے وہ سارے کا سارا ورکنگ میں آ جاتا ہے پیریسلللر میں کیا ہوتا ہے ایکسیجن کانارٹ گین ایکسیس ٹیشو ڈیکریت پرمی بیلٹی آف دی سیل میبرین جو سیل میبرین ہے نا اس کی پرمی بیلٹی اتنی کام ہوگی کہ اکسیجن جو نا وہ گین نہیں کار رہے ٹیشو میٹابولیک میں کیا ہوتا ہے اینڈ پروڈکٹ میٹابولیک کانارٹ بی ریمووڈ پرام ٹیشو ایفیشنٹی ریزنٹی اکامولیشن آف دی اینڈ پروڈکٹ آف دی میٹابولیک ٹیشو کا دی میٹابولیک انہائٹس کیا یا یوریا ہوگی مطلب جو اینڈ پروڈکٹ بنا ہے نا میٹابولیک کانارٹ بھی ریمووڈ فرام ٹیشو ایفیشنٹی مطلب جو پھر ہمیں ڈیلیسز کرنا پڑتا ہے جن کے کننی فیل ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اب وہ ان کی باڈی کے اندر یوری کیسیڈ کا لیول جو نا وہ زیادہ ہو چکے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یا پھر وہ کاربن ڈائی اکسائیڈ جو نا کچھ لوگوں کے لنگز دیفیکٹیو ہوتے کاربن ڈائی اکسائیڈ ریمووڈ نہیں کر پا رہے تو وہ ٹیشو کے اندر ہی رہے گی زہری بات ہے تو اسی کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہمارے ٹیشو مزید اکسیجن کو گین نہیں کر پائیں گے پھر سبسٹریٹ میں کیا ہوتا ہے فوڈ سپلائی ہے سبسٹریٹ ہیڈیفیشنٹ ہو گیا ہائپو گلائسیمیا میں ڈگریز گلوکوز انٹر نہیں اب جب گلوکوز ہی انٹر نہیں ہوگا ہائپو گلائسیمیا کا پیشنٹ ہے ڈیابیٹک تو اسے ہائپو گلائسیمی ہوگا گلوکوز انٹر نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے میٹابلیزم نہیں ہوگی میٹابلیزم نہیں ہوگی تو سیل جو ہے نا وہ یوٹلائز نہیں کر پا گے ایکسیجن کا انیجی پروڈیوس نہیں ہوگی اور اس کے پاس سبسٹریٹ سٹیج آف ایسفکزیا میں کیا ہوتا ہے انسپیریٹری ڈسنیا ہوگیا اس کے لابہ ہمارے ایکسپیریٹری ڈسپونیا ہوگیا اور رسپیریٹری پریلیسز یہ تین چیزیں ہیں جو کہ سٹیج ہیں ایسفکزیا کی ٹھیک ہے مطلب ہماری جو بلاکی انسپیریشن میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ریاکشن کرکٹرائز یار یہ بڑا مسئلہ کر رہا ہے اپنی بک سے جس کو دیکھئے گا ٹھیک ہے ریاکشن ٹو ڈی ڈیکریز اکسیجن سیچوریشن ان ڈی بلاڈ ایکسپیریٹری میں لیک آف اکسیجن ہے یہاں پہ کیا ہے ریاکشن جو ایسے ہوتے ہیں ٹو ڈیکریز اکسیجن سیچوریشن ان ڈی بلاڈ اکسیجن رہتی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اس کی نشانی ہے اسپیریٹری کی اب اسٹیج کر رکھتا ہے لیک آف اکسیجن ریٹینشن آف کاربن ڈائی اکسیجن وین اور وین کے اندر ریٹینشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے ریسپیریٹری پیلیسز میں کیا ہوتا ہے اسٹیج کر رکھتا ہے پیلیسز پیلیسز ہو گیا تو ہمارے پاس کس طرح وہ اکسیجن کو اکاموڈیٹ کریں گے نہیں ہوگی کارب ایسپیزیا کیا سرکولیٹری سسٹیم ہے ریسپیریٹری سسٹیم ہے مطلب ریسپیریٹری سسٹیم جو لنگز ہیں ان کے اندر ڈیفیکٹ ہے یا پھر نیچے جو بلڈ سپلائی ہے اس کے اندر ہمارے پاس کیا تھا بلوکج جو ریسپیریٹری تھا اکسیجن سپلائی کم ہوگی تھی لنگز لنگز کے لیول کے اوپر یا لنگز سے آگے بلڈ کے لیول کے اوپر دو چیز آ جائیں گی اب ہمارے پاس بریتھنگ ریکٹی فائد ڈیفیشن اکسیجن وہ بچوں والی کہانی میکینیکل انٹرفیرنس ریسپیریشن میں نے کہا تھا کہ ہم ہاتھ کے گلہ دبا کے کسی بھی طریقے ہم سانس کو روک دیں اس کے در کون کون سی گیشن آگی ہینگ آگی مطلب جو فانسی دی جاتی ہے سٹینگولیشن آگی اور ڈروائنگ آگی مطلب وہ ڈوب جاتا ہے ہمارے پاس انوٹمی کیا ہے روٹ آگی آئی آئی بون ہوگی سارے 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 باڈی ہوگی بائیو کیمیکل کیا ہے جہاں پہ کاربن آگی سارے ہمارے پاس کام ہوگی ایس ڈی ایس ایس بانے جس ہمارے پاس پی ایس ڈی ہوگی فیزی لوجی ایس فیزی میں کیا ہے فرز سٹیج آب سٹیج آب سٹیج آب ایس آب اگز آش دیکھ جب سب سے پہلے آکسیجن کی کمی ہوتی ہے تو کیا ہوتا آکسیجن لیول سٹیمولیٹ ریسپیریٹ ریسپیریٹی تھو کیمو ریسپیٹر سو ریٹ ایمپلیٹ ریسپیریٹی انکریز دی آکسی ہیمو گلوپن لیول گریجولی انکریز ریچ پھائی میلی گرام ٹھیک یہ ایک ایم سی کی ہوتا ہے جب دی آکسی ہیمو گلوپن لیول جو نا ایچ بی سی ایو ٹو جو ہے ایچ بی ایو ٹو نہیں ایچ بی سی ایو ٹو لیول جب پانچ میلی گرام بی دی لی تک ہوں جی تو یہ سائن نوس سیکر سٹیج میں کیا ہوتا ہے نیک وین جو پھولی ہوئی نظر آئیں گی ٹھیک ہے پیشنٹ کی ثرڈ سٹیج میں کیا ہوتا ہے پیوپل اس کا دائلیٹ ہو جاتا ہے آنکھ دیکھیں گے پیوپل دائلیشن ہوگی انکانش ہو جائے گا بھیوشی کی طرف جانا چوری کرتے گا اگر چار سے پانچ مٹ تک اس کا ساتھ ماد رہ بند گیا پھر اس کے جناتے کا جزام کرو پیتھالوج آف ایسفکزی میں کیا ہوتا ہے سائنوس کنجیشن ایڈیما اور پیٹیکیل ہیمریجز سائنوس میں کیا ہوتا ہے سائنوس بیسی کنجیشن میں کیا ہوگا اکسیجن لیول بلکل ہی ختم ہو جائے وائٹ سپریٹ ٹیشو اسکیمیا ہونا نیکروسی اسکیمیا وہ سارے کا سارا ہونا جو ٹیشو ڈیمیج ہونا شروع ہو جائیں گے اور بلڈ ویسل اسکیمیا ایڈیما میں کیا پرمی بیلڈی مائیکرو سرکولیشن انکلیز چھوٹے چھوٹے سپارٹ سکین کے اوپر اگر دیکھیں تو آپ سمجھ دیں کہ یہ اسپکزیا ہوگا پین ہیمیراج اسکیمیا اسپکزیا 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 ہوگیا ایکسٹرنل اسکیمیا اسپکزیا آئیز کے اوپر آپ کو کنجیکٹ آئیز سپارٹ دیکھتے سکال پر ہوگیا جو آپ کی سرفیس ہے وہاں چھوٹے چھوٹے نظر آرہے پھر ہم نے کہا تھا کہ آئی کے اوپر دیکھیں آپ کو آنکھ کے اندر یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں سارے کی ساری یہ دیکھیں اس طرح جس طرح ہم پینے مار مار کے سرکھ کیا ہو بلکل ویسا آپ کو پیٹیکل ہیمیراج نظر آتے تو یہ ایک بڑی نشانی ہے پھر فیبرینو لائسن کمپوننٹ بلاڈ ہو گیا بچوں میکنیکل اس فکر یہ کے اوپر آ جاتے ہیں بلاکے آپ دیئے ایکسٹرنل اوپننگ مطلب یہ فیس ہے یہ ماؤت ہے یہ سارے کا سہرہ ٹھیک ہے یہاں پہ یہ آنکھ اس کا اگر میں ناک اور مو مطلب ناک اور مو کے اوپر ہاتھ رکھ دوں تو اس کا جو سانس لینے کا عمل ہے انسپیریشن ایکسپیریشن وہ دونب باندھ ہو جائیں گے تو کیا ہے پھر پھر سانس کہاں سے آئے گا کئی سے بھی نینا آئے گا اور کوئی ہول بچتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو مو اور ناک سے جب سانس ہی نہیں آئے گا تو اس کی وجہ سے جب مارے پاس اسپکزی آگا اسے ہم کہیں گے ایکسٹرنل اوپننگ بلاکیج ہوگی اس سے میکینیکل اسپکزی کے اندر اب اس کے اندر سب سے پہلے مو اور ناک کو مزید اگر میں کلیریفائی کرو تو اس کو ہم کہیں گے سفوکیشن ٹھیک ہے اب اگر آپ کے پاس اگر کیس آجائے کہ عمومن ہسپنڈ اور وائف کا جھگڑا ہوتا ہے تو ہسپنڈ نے کیا کیا جنب اس کے مو اور ناک کا رستہ بند کر دیا تو اس سے آپ کیا لکھیں گے یہ سفوکیشن کا ایک کیس ہے اب اس کی سموتھرنگ ہو گیا ٹھیک ہے نمبر پہ سموتھرنگ نمبر سیکنڈ پہ ہمارے پاس گیگنگ ٹھیک ہے نمبر تھرڈ پہ ہمارے پاس ہتا ہے سمال چنڈرن ہو گیا ٹھیک ہے اور سیکس ویسپ دیا مطلب مو اور ناک کس کس طرح بند ہو سکتا ہے نوز کی لیول کو پر کریں گیگنگ میں کیا ہوگا اگر اس کے مطلب اگر تو صرف باہر باہر سے ہم باندھ کریں گے سموتھرنگ مزید اس کو کر لیا اگر میں اس کے مو کے در کپڑا ڈال دوں ٹھیک ہے یہاں گلے تک کپڑا چلا گیا تو اس کو سانس بلکہ کیا سے لے گا اپنے مو کے در ٹھوڑی ٹیشو پر ڈال کے دیکھ آپ کو سانس نہیں آئے گا تو اس سے ہم پھر کہیں گیگنگ ٹھیک ہے پھر اوور لیپنگ مطلب یہ اس کا بچہ پیدا ہوا یہ ماں اس کی سوئی ہوئی تھی ماں نے کیا بیچاری کو نہیں پتا چلا رات کو اس نے کروٹ بدلی اسے نہیں پتا نیند میں تھی تو بچے کے اوپر اس نے اپنی کروٹ بدل لی تو بچہ بچہ بچارہ چھوٹا سا ہے وہ رونے کی قابل بھی نہیں رہے جب ماں کا ہیوی ویٹ اس کے اوپر آئے گا یہ بیٹھی ہے بچہ بچہ پیدا میں چلا گیا پھر سیکس سیلس فکز یہ میں نے بچہ دیا وہ گلے کے اندر رسی ڈال گئی یا پھر ایک دوسرے کا سانس بند کر کے وجو کام کرنا ہوتا بلا کے جب اپر اپر ریٹی ٹریک میں پھر انسائیڈ چوکنگ ٹریکیا یا پرونکس چوکنگ ہیکنگ کہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کو آپ نے تھوڑا سے دیکھ لینا اگر کوئی مزدور اور مومن وہ ورک کر رہا ہے ٹھیک ہے اب مزدور کے اوپر ایک بڑا پتھر گیر گیا اس کی چھاتی کے اوپر اس کا ناغ اور مو کھلا ہوا ہے وہ سانس لینے کا رستہ ہے لیکن اس کی چھاتی جب لنگ ہی کمپریس ہو گئے ہیں تو موں اور ناغ کھلے رہنے کا کوئی تک نہیں بنتا ٹھیک ہے ان کے کھلے بھی ہوں تو ہم سانس نہیں لے پائیں گے تو اس وجہ سے کمپریشن آف باری کہتے ہیں چیسٹ یا وہ ماں عمومن کیا ہوتا ہے درخت درخت کے نیچے بنتا سو رہا تھا رات کو آندھی ہے درخت تانہ بڑا سا گرہ اس کے اوپر ٹھیک ہے اور اس کے چیسٹ کے اوپر گرہ اور ہل بھی نہیں ساکھ رہا یار یار یہ موبائل بڑی جلدی گرم ہو گیا اور یہ گرم ہو جاتی اس کی فلیش باند ہو جاتی یہ لائٹ کا سورس بھی نہیں میرے پاس دوسرا انشاءاللہ میں بہت اچھا تو ٹھیک ہے وہ ماں اور بچے یار اس کے درخت گر گیا ہے تو ہل بھی نہیں پا رہا تو سانس کیسے لے گا پھر سفوکیشن کے اوپر آجاتے ہیں اس کی پر فردر ٹائپ جو اب ڈسکس کریں گا بہت امپورٹن سموتھرنگ پھر گیگنگ اور آجاتے ہیں سیکسوال ایسفکزیا سموتھرنگ میں ہم نے کہا میکینیکل ابسٹرکشن ہاتھ کے ذریعے شوہر نے بیوی کا مو اور ناک باندھ دیا کسی بھی کپڑے کے ذریعے ناک اور مو باندھ دیا کسی طرح اس طرح کیسی ذات نہیں یہ یہ کیسی بات کر رہے لیکن آپ کو ریالٹی کو اکسیپٹ کرنا پڑ ہے یہ مو بیک راؤنڈ لو کلاس والے علاقے جو ہوتے ہیں وہاں چھوٹی چھوٹی بات جھگڑا ہوتا اور شوہر کیا کہتا جناب شوہر نے بیوی کے باندھ مو کے مار کے لے کے آجاتے جناب پھر عجیب سے کیسی بناتے رات چنگی پلی کھا پھئی ستی اسی پتہ نہیں کی کی ہو گیا جب پوسٹ بات ہم کرتے پتہ چلتا جناب زیادہ نے جناب یہ کام کی ہوئے اس کے ساتھ پھر اٹاپسی فائنڈنگ میں کیا آتا ہمارے پاس اٹاپسی کرتے میں نے بھی دکھایا نا وہ آپ کو نظر آجیں سمجھ لیں کہ جھوٹ گھر والے اس کے انہوں نے ضرور اس بہو کو کسی اور طریقے سے مارنے کی کوشش کی ہے اللہ معاف کرے بہت نیزل بون اس کی ناک کی ہڈی جب وہ اتنی ٹائٹ سے مانتی ہیں ناک جب ہلنے کی کوشش کرتے ہیں یا عموما یہ جو اگوا کے کیسیز ہوتے ہیں اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا دانت یہاں ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں تو یہی ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کوشش کرتے ہیں لیکن مکہ شکے مار مور ناک کی ہڈی توڑ دیتے ہیں یا دانت توڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو عموما آپ کو ٹیتھ میں بھ بروکن ہوگئے یا نیزل بون وہ ٹوٹی ہوئی نظر آئے گی پھر یہ عموما سیکسوال اسالٹ کے اندر مطلب یہ ریب کے کیسیز ہوتی ہے اس کے اندر بھی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کوش کرتے دن ناک ہڈی ٹوٹ جاتی ہے دانت بھی ٹوٹے ہو آت گی گی کیا ہوتا گی میں اس کا مو کھول کے جانا اس کے اندر تک کپڑا مو کے اندر جانا وہ ڈال دیتا کوئی رستہ بچتا ہی نہیں ہے گلے کے اندر کپڑا تلا جائے بس پھر وہ ابسٹرکشن ہو جاتی سارے کی ساری ابسٹرکٹ اورو فیرنکس بی کھول دی تھراؤڈ گلے کا جو پچھلا حصہ وہ سارے کھول بند ہے ٹھیک ہے مطلب وہ تھوک بھی نہیں نگل سکتا تو سانس کہاں سے آنا پھر اس لیرنکس جو کہتا سپالم کرتا اس طرح تو لیرنکس بند ہو گیا ٹھیک ہے نمبر سیکنڈ پر جو ویگس ہے وہ اس کی انہیبیشن ہو جاتی ہے ریلیکس نہیں ہو پاتے وہ لیرنکس کے مسئل اٹوپسی فائنڈنگ میں کھاں نان سپیسیفی ہوگی سپیسیفی فائنڈنگ ہمارے سپیسیفک کے اندر کیا ہوگا ٹانگ میں بھی فائنڈنگ جب اس کے موں میں کپڑا دیتے ہے عموما دیکھے کہ اس کی زبان پیچھے کی طرف گئی ہوئی ہوتی تو آپ وہاں سے سمجھ لینا ٹھیک اور عموما یہ زبان کٹا ہو آنا یہ اپیلیپٹک بھی کچھ کیسیز ہوتے ہیں اس کے ساتھ گنفیوز نہ کی جائیں جو اپیلیپٹک پیشن ہوتے ہیں وہ اپنی زبان کو کٹتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ جب انہیں فٹس پڑتے ہیں تو وہ اپنی تھوڑا سا گزارہ کیجئے گ آج میں آپ کو ایک ڈائیگرام دکھا تھا بس تھوڑی سی میرے ڈائیگرام دکھاؤں گا زیادہ نہیں کیونکہ یوٹیوب والے چیزیں جو میں اس لیے دکھا رہا ہوں ہمارے teachers نے دکھائیں تھی تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کر پریکٹیکل کس طرح ہوتا ہے اس وجہ سے دیکھو یہ دیکھیں دورنگ سیکسوئل انٹرکورس انہوں نے کیا کیا ہوا جنا میل نے جانا اپنی فیمیل کی ٹانگیں پاندی ہیں ٹھیک ہے وہاں سے چادر لے کے پنکھے کے اوپر سے لٹکا کے نظر آرہ کہ نہیں آرہ ٹھیک ہے لگا کے اپنے گلے کے اندر ڈالی ہوئی ہے اب سپوس کریں کہ یہ ان میں سے کسی کی بھی انکانشیسنیس ہو جائے ٹھیک ہے اب دوسری فیمیل تو ہیلنے کے قابل نہیں میل اس کے گلے کے اندر بندی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب اگر فیمیل یہاں چار پائی سے نیچے گر جائے تو یہ میل بیسی ڈٹک جائے گا ٹھیک ہے اس کا گلہ تو سیکسول گریٹیفکیشن کے لیے مزے لینے کے لیے اس کے موہ کے اوبر جانا وہ ٹپے مان دی ہیں دیکھو اب جب اسے سانس نہیں آنا اس کے ہاتھ بھی بندے ہوئے ہیں سانس نہیں آنا تو وہ کیسے سانس لے گا ٹھیک تو باس یہ یار یوٹیو ٹیم مال ہے اگر کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہے پھلیز یہ ان فیٹ میں پرون پوزیشن جو ہوتا ہے نا وہ مطلب بچوں کے اندر جو نا میڈیکل لیگل جو ہمارے پاس سفوکیشن میں اگر آپ چھوٹے بچے کو الٹی پوزیشن میں لٹھا آ دیں اس کا مو نیچے ہوگا ٹھیک اس کے پیٹ اوپر ہوگی تو اس کا مو جو تکیہ اوپر بچے کھیل دیں انہوں نے اپنے مو کے اوپر شاپر ڈال کے نا وہ کھیل رہے ہوگیا اور کھلا نہیں تو پلاسٹک بیگ جو ہوتا ہے پیس کی اوپر سپک زی کروار رہتی ہیں ہمارے پاس وغیرے ہومیس سیڈل میں سمو سمو کپڑڑ کپڑڑ ڈال کپڑڑ ایڈلٹس کے اندر نیو وی ڈی پرسن میں سوسائٹل میں کیا ہوتا ہے چوکنگ کیلئی کیا ہے بچوں کے پاس کیسیز آئیں گی بچے نے سکھا کھا لیا کسی نے گھنگرو اپنے گلے میں پھسا لیا ٹھیک ہے عورتوں کے گھنگرو کھا رہا ہوتی نا وہ کھا کوائنس سکھا وغیرہ فروٹ کے بیج ٹھیک آم کی گھٹلی ٹافی بھسا کے آجاتے ہیں ٹھیک بڑے بڑے جیم نمونے سے آئے ہوتے ہیں فوڈ پارٹیکل میں فیش مچھلی مچھلی پیس آف کلاج دھوتی سفوگیڈ ساڑی دھوتی شوتی ہر چیز موں ٹانگ میں اپیلیپٹک چاہ کے سارے کے سارے پی بچے دو سے تھی ہمینٹ کے در وہ کہ آٹوپسی فائننگ میں کیا ہوگا پریجن اپیلیپٹک اس نے کھایا پیا ہوگا وہ آپ کو ملے گا اگر اپیلیپٹک پیشن میں نے کہا وہ اپنی زبان کٹ لیتے ہے پریجن بروزنگ پریجن اکسیڈنٹل چوکنگ بولیس فوڈ پروڈیوس کمپلیٹ آف سٹکشن مطلب وہ شادی کے کھانے کے اندر اتنا مگن تھا اتنا بڑے بڑے اس نے نان موں میں کھا لیا اس لیے کہتے ہیں سنت کے مطابق تھوڑی چھوٹی نوالہ لیں اور چبا چبا کے کھانی چاہیے برنہ آپ کیف کرونری ہو سکتا ہے یہ ایک امپورٹن ٹرم دال لگی ہے یہ آپ کو وائیوہ کے اندر عموم پوچھتے ہیں اور یہ پوائنٹ فائیو کا میں کہیں دیکھا بھی ہے سٹینگولیشن میں کیا ہوتا ہم کانسٹرکشن او نیک بائی سم می مین کانسٹرکٹن گلے کے اوپر اسی ڈال اس کو اپنے ویٹ کے لٹکاتے ہیں لیکن وہ کہہ رہا کہ اگر دن ویٹ آ باڈی اب ہم نے اس کو گلہ دمانا ہے لیکن گلے کو وزن جو نا باڈی کسی اور چیز کھو سب سے پہلے گروٹرنگ گروٹرنگ پھر مگ مگ کسی بھی رسی کے ذریعے جو نا ہم نے روب کے ذریعے اگر ہم کریں گروٹرنگ تھراؤٹلنگ میں کیا ہوگا گلہ گلے کی ہاتھ کے جو گلہ دبا کے مارتی ہیں وہ یہی ہوتا ہے مگگ میں کیا ہوتا ہمارے پاس یہ جو فور آر ہے اس کے اندر گلے کو راکھ اور یوں پریس کرتے ہیں جو بارڈی بیلڈر ہیں وہ میری بار سے اگری کریں گے امومن یہ آپ کو ٹپس دی جاتی ہے یا جو پھر لائیف سیوئنگ ٹیکنیک ہوتی ہے آپ کسی چور کو گلے میں پکڑ کر پریس کریں گردن دو منٹ ہمیں نکل جاتی بینس ڈولا میں کیا ہوتا ہم دو سٹک لے امومن یہاں دیکھ شادیوں کے اوپر شاید آپ دو نہیں دیکھ ہوگا دو سٹک ہوتی دونوں سٹک درمیان میں رکھو گلہ درمیان میں گلہ آجاؤ یہ اس نے بھی نہیں کھڑے ہو نا مجھے پتہ ہے گلہ درمیان میں رکھے یہاں سے ہم پریس کر دیں گلہ دونوں سٹک کے درمیان فس گیا اسے ہم کہیں بینس ڈولا جو بھی ہے پھر ایکسٹرنل اگزائمنیشن سائن سٹرگل ہوں گے فنگر آم کے امپریشن آپ جس ہاتھ سے دبایا گیا اس کے امپریشن آپ کو ضرور نظر آئیں گے لائیگیچر اگر ریسٹ ہے تو ٹھیک ہے پھر اینکل میں بھی پریزنٹ ہوگا اس کے لاب سارے بات باقی میں لائیگیچر مارک میں کیا ہوگا جو چیز گردن کی اردی میٹل اگزائمنیشن پھر ہمارے پاس انٹرنل ایگزائمنیشن میں ایویکیویشن بلاڈ بچوں مالی باتیں لائیگا جو مار کاف نظر آئے گا ظاہری بات ہے جس چیز سے گلہ گھونٹا ہے وہ چیز تو وہاں پر نظر آنے ہی آنے ہی ہر صورت پھر ہوبی سیڈل ہوگا ایکسیڈنٹل ہمارے پاس کامن ہے سراؤٹلنگ میں کیا ہے ہمارے نے کہا کہ وہ سٹرانگولیشن افیکٹیڈ بائی ہینڈ تھراؤٹ کو ہاتھ کے ذریعے میں نے تھراؤٹلنگ سے یوں پلیز اس کو یاد کر لی صرف سٹرانگولیشن لکھا ہوگا آپ کو یہ سارے خود اپنی زمان کے اوپر یاد رکھنی ہے جی ٹی ایم بھی جو ابھی آپ کہنے یعنی مونی اچھا بنا لی تھراؤٹلنگ میں ہاتھ کے ذریعے شوہر نے بی بی کا گھرہ دبا دیا عموما خبروں میں آتا تو یہی تھراؤٹلنگ ہوتی ہے میتھڈ گیا کہ وہ اپنے تھم کو پلیس کرتا سائیڈ اف دی فنگر میں ایچ 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 بلڈ ویسل آؤٹ تھوڑ سویلک ویسل ہو گیا انڈرلائنگ نیل ہو گیا ہائی آئیڈ بون جو نا وہ میں نے کہا وہ ٹوٹی ہو تھراتلنگ کے اندر ایم سی کی اوز آتا ہے کہ بہت سی آپشن ہوتے ہیں لیکن اس کے در ایک اپشن ہوتا ہے ہائی آئیڈ بون کی فریکچر تو وہ ہائی آئیڈ بون کی جہاں بھی فریکچر ہو وہاں پہ آپ نے چھپ کر کے تھراتلنگ لگانا کوئی اور چیز نہیں لگانا ٹھیک ہے تو ہائی آئیڈ بون کی فریکچر کا تھراتلنگ یہ ایم سی کی اوز ہے امپورڈنٹ پاسٹ کا پھر میڈیکو لیکل میں کتنا رہ گیا یار باس یہ تھوڑا سا رہ گیا انشاءاللہ اس کو میڈیکو لیکل میں سوسائیڈل ہو گیا ہومی سائیڈل ہو گیا مگی کی میں کیا ہوتا ہمارے پاس کمپریشن آف نیک اگیس دی فور آم دیکھیں اپنے فور آم کے اندر یوں راک کے اس کو یوں دبا دو ٹھیک ہے آج جمینی کی یار میں نے لیکن پھر بھی مسئلت نظر آئے اینیویز ابھی جانا میں نے کمپریشن آف دی نیک جو جانا گیس دی فور آم کریں گے تو ہم مگنگ ہو جائے گی ٹھیک ہے اینوکسیا کارڈک اور سیریبریل اسپکزیا ہو گیا ٹھیک ہے ہومی سائیڈل سٹینگولیشن ہو گیا اور ایکسیڈنٹل سٹینگولیشن کچھ ہوتا ہے کہ لوگ پکڑ کے جو ہے نا وہ مارتے ہیں کامن فاردی ہومی سائیڈ ہو گیا اس میں کیا ہوتا ہے ناٹ ہس مطلب عدالت کی کیس میں جناب وہ کہتے ہیں اس کو پھانسی کی سزا ہے تو ناٹ چاہتے ہیں وہ ٹائٹ کی جاتی ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ ایکسیڈنٹل کب ہوتی ہے اور ہومی سیڈل کب ہوتی ہے جو ناٹ ہوتی ہے یہ اس کا سپورٹ کرنے گلہ ہے یہ اس کا آنکھیں ہیں یہ ناک ہیں تو اس کی گردن کے بالکل پیچھے آپ کو اس کی ناٹ نظر آئے گی یہ ہومی سیڈل کی نشانی ہے جبکہ ایکسیڈنٹل میں ناٹ کا ضروری نہیں ہے گلے کے پیچھے ہو وہ کہیں بھی گلے کے آ اگر بھی ہو سکتی بھی یہ ایم سی کیوز ہے بہت امورڈنٹ نمبر آف انجری یعنی نیک کو آور لائیں گا اور فاؤنڈ جبکہ اس کے اندر جو نا وہ کوئی ایسا جو نا وہ اس کے اندر وہ سٹرگل کرنے کی کوشش کرے گا اپنی گردن کو ہلائے گا حالانکہ اس کی ہاتھ بندے ہوئے لیکن ایکسیڈنٹل میں اس سے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کی گردن دب گئی ہے سائنہ سٹرگل پرائیدنٹ ہوگی یہاں پہ جو نا وہ بہت کام جو ناوسترگل سیک اچھا اس کے اندر مومن جو اگر خواتین کی خاتون کی کسی لڑکی کی لاش ہے تو اس کے ضرور بجائنل اور اینل ایریاس چیک کر لینا وہ کہیں سیکسولی جو نا اسالٹ تو نہیں کی گئی اب مورموسٹی یہ ہوتا بھی ہے اس کا وہ کہہ رہا ہے اس اچھ سیکسولی اسپکزیا سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ اسالٹ ہوتا ہے انفینتیس میں بھی ڈیٹرمائنڈ ہو گیا بچوں کو بارج ہے اس کے اندر باقی اس کے اندر جو نا وہ ایبینس سیکسولی اسپکزیا کے اندر وہ ہی کہا نا ایک سیڈنٹلی جو نا وہ ایک جو سر کا گلا باندھ کے جو نا اب لگے ہوئے ہیں اور وہ ایک سیڈنٹلی پتہ نہیں چلا اور سیکسولی اسپکزیا ہو گیا تو یہ ایک سیڈنٹل کے کیس کے اندر سیکسولی اسپکزیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی انفیاد ہے بینس ڈولا میں کیا آتا ہے دو سٹک کے درمیان جو نا وہ کمپریس کر دینا نیک کو اب اس کے اندر جو نا وہ باقی کہانی وہی ہے کہ کمپریشن آف دی نیک ہو گیا بلو دیل تھا یا ہو گیا ہنگی میں کیا ہوتا ہے کہ فانسی دے دو اس کے اپنے ویٹ کے اوپر ہی ہے ٹھیک ہے لائگیچر کنسٹرکٹنگ دی فورس بینگ اپلائیڈ بائی ویٹ آف دی باڈی اس کارڈ ہنگنگ ہنگنگ کی ٹائپس بڑی ایمپورٹن ہے یہ ہم سے آس وائیوہ کے در پوچھا گیا تھا انٹرنل نے آئی تنگ پوچھا تھا مجھ سے ہنگنگ ہے اس ٹائپ ہنگنگ کی ٹائپ ہے ہمارے کمپلیٹ ہنگنگ ایک ہمارے پاس ہوتی ہے انکمپلیٹ ہنگنگ پھر ہمارے پاس ہوتا ہے ٹیپیکل پھر ایٹیپیکل اور پھر ہمارے پاس ہوتا ہے جوڈیشل ہنگنگ دیکھو یہ گراؤنڈ ہے یہ جناب وہ تختہ دار لگا ہوا ہے یہاں پہ رسی ہے یہاں پہ جناب اس کا گلہ باندھا ہے اور یہ اس کے ہاتھ ہیں یہ نیچے پاؤں ہیں اب اس کے دونوں پاؤں جو ہیں وہ نیچے نہیں لگ رہے گراؤنڈ کے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کمپلیٹلی اس کو ہنگ کر دیا ہے جب دونوں بودھ فیٹ جو ہے نا اب آف دی گراؤنڈ ہوں ہوا کے اندر ہوں گراؤنڈ سے نہ لگے کسی صورت بھی اس کے پاس چانس ہی نہیں ہے کہ اپنا وزن کہیں پہ لگا سکے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہے کمپلیٹ ہینگنگ انکمپلیٹ میں کیا آتی ہے اس کے اندر تھوڑی بہت جو ہے نا وہ ایک پاؤں جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں زمین پہ یا کوئی سائیڈ پہ ڈنڈا چھنڈا ہوتا ہے نا وہاں پہ وہ لگانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے وجہ سے ہمیں انکمپلیٹ کرتے ہیں پھر ہمارے پاس کہتا ہے کہ ٹیپیکل میں کیا ہوتا ہے جو رسی اگر میڈل آف دی نیک کے اندر بنی ہو تو آپ کو پتہ جائے کہ یہ ٹیپیکل ہینگنگ ہے سیمیٹریکل اپورڈ اون بوت سائیڈ ٹھیک ہے مطلب آپ کو اس کی طرح سیمیٹری نظر آئے نا تو آپ سمجھ لینا کہ یہ ہمارے پاس ٹیپیکل ہینگنگ ہے جبکہ یہ ٹیپیکل میں کیا ہوگا اینی ویریشن سٹینڈر مطلب وہ ناٹ پیچھے کی بجائے جانا یا بلکل گلے کے اوپر ہوگا یا بلکل گلے کے نیچے ہوگی مطلب اینے کسی نے ایٹی پی کے لی جو باندھی تو وہ آپ نے جوڈیشل ہینگنگی بہت امپورڈن ہے یہ جو عدالتی کیس ہوتا ہے نا اس کے اندر نا ایک ڈاکٹر پہلے جا کے اس بندے کی گردن کی بھیتے کے ذریعے پیمائش کرتا ہے اور پھر وہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ فلان لیول کے اوپر باندھو اس کی جلدی موت ہوگی ایون کے موت بھی جو ہے نا وہ آسان کی گئی ہے عدالتی نظام کے اندر نا کہ اس کو مزید زیادہ درد نہ ہو تو مطلب سکینڈوں کے اندر بندہ جائے نا مینی سیکینڈ کے اندر تو اس کی سب سے پہلے گردن ماپی جاتی ہے پھر لیول دیکھا جاتا ہے کس لیول کے اوپر اور سی ٹو اور سی ٹری سی ٹری اور سی فور جینا اس لیبل کو توڑنا ضروری ہے ورلٹی بری کی اس کی وجہ سے کیا ہوگا اپر سروائیکل کارڈ اور سپائنل میڈولا جو نا وہ اس کے ٹرانسفرس انٹیم نا انٹیم آپ نے ہیڈ اینڈ نیک اور ناٹمی کے اندر پڑا ہوگا نا تو ایکس ٹیویکیشن اور بلڈ وینڈی تھی باہ لوگا ڈیتھ اسی انسٹینٹینیس انسٹینٹینیس ڈیتھ کروانی ہے یہ نہیں کہ اس کے چیفی نکلوا کے آپ نے نکلانی ہے بس یوں نیچے سے تختہ دار نکالا اور بندہ گیا بس اتنی اسی کرنی ہے زیادہ پین نہیں دینی ٹھیک ہے یہ اتنا ہاں ہوتا ہے اس لیے پہلے جو نا وہ صوبہ کے وقت فانسی دیتے ہیں فجر کی نماز کے بعد دیتے ہیں تاکہ کیا وجہ تھی مجھے خود نہیں بتا لیکن یہ کہتے ہیں کہ جو نا وہ صوبہ کے وقت فرشتوں کا کوئی ہوتا ہے کیا یا پھر خموشی ہوتی ہے عرام سے جو نا ہے وہ جہاں نکل جاتے ہیں پتہ نہیں کیا آگیا ہے آٹو اور ایروٹک ہینگنگ بہت امپورنٹ ہے یہ ون ماس کا ایک دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ یونیورسٹی کا کوسچن آیا ہوگا ہے سیکسل پریبار ڈیورنگ میکویزیٹک ایکسرسائز وہی وہ مزے والی جو ایکسرسائز کار رہے ہوتی ہیں ٹھیک ہے ٹپا ٹاپ والی تو اس کے اندر کی آگیتا ہے ہینگ دیمسلو ڈیورنگ کی سیکسل ایسپنگ ریا اس کے اندر کیا ہوتا ہے بیسی جو اس کی گلے کی کروٹیوڈ ویسل وہ بلاک ہو جاتی ہے انوکسید انوکسیہ ہو جاتا ہے اس کے علاوے لینچنگ جو ہے اس کے اندر ایک کنڈیشن لکھی گئی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک گروپ آف پیپل کیا کرتا ہے لینچنگ کی یہ کہاں پہ میری بک پہ مسنگ تھی تو میں نے یہاں پہ لکھ دی ہے لینچنگ میں کیا ہوتا ہے کہ گروپ آف پیپل جو ہے وہ کسی بندے کو پکڑ کے خود ہی وہ دربت سے لٹکا دیتے ہیں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو قبائلی لوگ ہوت ہے نہیں ہے بس اسے دو منٹ میں پکڑا درخت سے لٹکا دیا یہی ہے کہ جوائنٹلی جو نا وہ اوور پاور کرتے ہیں ان انڈویجن کو ہینگ بائی مین آف روپ ٹو جا ٹری ٹھیک ہے اور سم سیمیلر اوبجیکٹ ہو گئے کسی لکڑی والے جو نا ڈنڈے کے ساتھ یا پھر کسی درخت کے ساتھ اس کو پکڑ کے دو منٹ میں لٹکا کر اس کو جان سے مار دیا اسے ہم کہتے ہیں لینچنگ اور یہ امپورٹنٹ ایسی کیوز بھی ہے ایم سی کیوز بھی ہے اسی جو میں نے اس کے لئے سیریبرال کنجیشن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کارٹیکی انہیبیشن ہو گیا آپ خود پڑھنے ہیں اناٹمی ہے ساری کی ساری جو ڈیشل ہینگی میں ایٹ وانس ہوتی ہے کمپلیٹ ہینگی اس کے لئے دو سے دین منٹ لگتے ہیں ٹھیک ہے یہ امپورٹنٹ ہے یہ ٹائم یاد کر لینا اور باقی جو نے پٹیکیر پارشل ہینگی میں پانچ سے دیس منٹ کیونکہ وہ اپنے آپ کو سٹرگل کر رہا ہوتا ہے اٹوپسی میں نان سپیسیفیک میں وہی سیم ہے پٹیکی نان سپیسیفیک میں اندر کیا ہوگا ناٹ جو ہوتے ہیں وہ آپ کو نظر ہے کہ فیس یوزیلی جو نا وہ کمپریشن آف بلڈ بیسل ہو گیا سلائیوہ ہاں اس کے مو سے جو نا وہ تھوک نکلتی ہوئی جو نا وہ تھوڑی تھوڑی نظر آ رہی ہوگی یا تھوک نکلنے کے سائن جو نا جب آپ سو کے اٹھتی ہیں یا مو میں آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کے تھوکیں سائیٹ پر لگی ہوتی ہیں تو بلکل ویسی جو نا تھوک اس کی سائیٹ پر سلائیوہ ڈ نا وہ آپ کو فکسٹ دیر ایز فکسٹ ناڈ گرینی ناڈ یا ریف ناڈ میں کیا ہوتا ہے فارم آف انورٹیڈ وی شیفڈ مارک جو نا آپ کو گردن کے اوپر وی شیفڈ مارک نظر آئے گا رننگ نوز جو ہوتا ہے نا باقی ہوریزنٹل مارکس ہوتا ہے یہ سیپل ہو کچھ بھی نہیں ہے ہمیں بس انٹرنال اگزیمینیشن میں وغیرہ وی شیفڈ انسیجن بس یہ وی کا نام آپ نے یاد کر لینا باقی وہ چھوٹی موٹی بات پڑھ سوسائیڈ جو نا موسٹی دیکھا گیا ہے خواتین کے اندر ریوانا وہ زیادہ کامی ہے ہومیسیڈل ریئر ہے وہ ایکسیڈنڈل جو نا بہت کامی ہے پھر ہمارے پاس کیمیکل اسپیکزیا میں کیا ہوتا ہے کوئی اس نے کیمیکل بغیر جو نا کھاری ہے جس کے اندر جو نا ہیموگلومن جو نا بائنٹ کاربن مونو اکسائیڈ تین سو ٹائم مور دن اکسیجن صحیح ہے ٹاکسیسیٹی زیادہ ہو جاتی ہے پھر ہمارے پر ہمارے پ جب ہیموگلومن جو ناہ، ہیموگلومن جو نا کاربن مونو اکسیڈ جو نا اسپکاً کپیسیٹی ہے یہ بھی ایک ہم سیکیوز ہے اکسیجن کے مقابلے میں مطلب جب یہ ہیموگلومن ہے، یہ اکسیجن آئی ہوئی ہے دون رواں میں پیار محمد کا رشتہ ہوتا ہے لیکن ہیموگلومن بہت بھی گئر ہے تھا آدمی slightly جب یہاں پہ باڈی کے اندر کارپن مونوکسیڈ آتا ہے نا تو اس کی اٹریکشن تین گناہ زیادہ ہو جاتی ہے تین سو گناہ ٹھیک ہے تو فوراں اس کے ساتھ آ جاتا ہے اس کے ساتھ طلاق لے لیتا ہے یہاں سے تو اس وجہ سے ہی ہونا خطرہ بان جاتا ہے پھر باڈی کے لیے اچھا جب تھرٹی پرسنٹ جو ہوا نا وہ کنسٹریشن پہنچے گی تو وہ کہہ رہا ہے کہ سردرد ہوگی ٹھیک ہے ڈروزینس لیکن جب یہ ہی فیفٹی پرسنٹ ہو جائے گی تو کوڈینیشن مطلب اسے سمجھ نہیں آئے گی میں نے کرنا کیا ہے سکسٹی پرسنٹ پہ آنکانشیس نیت بھی ہوش سیمنٹی تو ایٹی پرسنٹ جو نا وہ مرنے کے طرف بندہ چلا جائے گا تو یہ ویلیو یاد کر لینا باقی ہینگنگ اور سٹینگلیشن کے بارے میں جو نا وہ جو امپورٹنٹ باتیں ہیں نا وہ دیکھ لینا ہینگنگ اور سٹینگلیشن ہینگنگ میں سوسائیڈل ہے سٹینگلیشن جو نا وہ ہومی سیڈل ہے مطلب ہمومن جو نا وہ ہینگنگ جو پنکے سے لڑک جاتے ہیں وہ سوسائیڈ کرنے کے لیے تھے جبکہ سٹینگلیشن جو نا وہ دوسرے لوگ جو نا وہ مارنے کی کوشش کرتے ہیں گلہ دبا دوبو کے نا ٹھیک بندہ اب اپنا خود مو اور گلہ کتنی جرد دبا سکتے ہیں وہی بات ہے یہ ہمومن خودگشی ہے اور یہ کوئی دوسرا اسے مارتا ہے نو سائیڈل سٹرگل مطلب منٹ لگتا ہے اس کو یہاں پہ سٹرگل کے نشان اپنے ہاں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اباو دی تھائیرائیڈ یہ ایک ایم سی کیوز ہے ہینگنگ کے اندر جو نا وہ لائی گیچر فاؤنڈ اباو دی تھائیرائیڈ یہاں پہ کیا ہوتا ہے بیلو دی تھائیرائیڈ کے لیے آپ کے گلے کی جو تھائیرائیڈ ہے نا اگر جو اس کے گلے کے نیچے ہو تو آپ سمجھنے ہیں یہ سٹینگولیشن ہے اگر گلے کے اوپر تک وہ لائی گیچر گیا ہوئے تو آپ سمجھنے ہیں یہ اس نے خودگوشی کی کوشش کی ہے عمومن یہ ہوتا ہے پھر ڈائی سیکچن کے اندر لائی گیچر مارکس ریویل ڈرائی اینڈ گلٹرنگ سبکٹینیس ایلویولر ٹیشو جہاں پر کیا ہوتا ہے اگر گلٹرنگ سبکٹینیس ایلویولر ٹیشو ہوتا ہے نیک یوزلی سٹیچ ہوتی ہے جہاں پر یہاں پر نیک سٹیچ نہیں ہوتی فریکچر آف دی ہائی آئیڈ بون اس ریئر یہاں پر جو نا وہ تھراتلنگ میں در گلت دباتے ہیں نا میں تھراتلنگ کا کیس اس کے اندر کیا ہوتا ہے آپ کی ہائی آئیڈ بون جو نا وہ ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے تو وہاں پر تھراتلنگ کا کیس ہے کروٹیڈ آرٹری جو نا وہ انجر ہوتی ہیں یہاں پر only in a long drop case جبکہ یہاں پر جو نا عمومن کروٹیڈ آرٹی بھری ہو جوتی ہیں نیک مسل جو نا وہ ریئر لینجڈ ہے یہاں پر کومن لینجڈ ہے اس کو گھول کے پی لینا ہے آپ نے اپنے ذہن میں نا تھوڑا سا لے کے آنا کہ اگر کوئی بندہ سوڈر سوسائیڈ کرتا ہے تو وہاں پر کیا کہ نظر آئے گا اور یہاں پر ایک سینیریو بنا لینا ہے ذہن کے اندر آپ کے MCQ یوں ٹک کلیر ہوں گی بلیڈنگ کامن ہے یہاں پر جو نا وہ ماؤت اور نوز وغیرہ سے جو نا وہ ریئر ہے پھر between anti-mortem اور post-mortem مطلب کچھ ہوتا ہے نا کہ مرنے سے پہلے لوگ اسے ہینگنگ پر لڑے یا پھر مار کے نا اس کو پنکے سے لٹکا جاتے ہیں تو کس طرح پتا چلے گا آپ یہ تو اگر تو یہ امپورٹنٹ ہے بہت بہت امپورٹنٹ ہے MCQ سلایوہ ڈریبلنگ اگر ہو موہ سے اس کے تھوک نکل رہی ہو تو مسئلہ سمجھ لینا کہ یہ پہلے زندہ تھا ٹھیک ہے زندہ بندے کو لوگوں نے لٹکایا ہے ٹھیک ہے اگر تو تھوک نہیں ہے تو وہ زندہ ہی نہیں ہے تو تھوک کیسے پیدا ہوگی تو مارنا کے بعد مطلب کسی اور چیز مارا ہے پھر اس کے بعد اس کو پنکھے سے لٹکا دیئے تاکہ لوگ سمجھے اس نے خودکشی کی ہے ٹھیک ہے فیکر اور یورینرگیسن جبکہ یہاں پہ مطلب ہوتی ہیں لیکن زیادہ نہیں لیکن یہاں پہ بلکل بھی نہیں ہے مطلب اس کے فیسیز اور یورن بندہ مرا ہوا تو یورن کہاں سے بنے گا اس کا یورن نہیں ہوتا لیکن یہاں پہ ہے لیگیچر مارک میں کیا ہوتا ابلیگ ہوتا ہے جبکہ یہاں پہ نیگٹیو ہو گیا پوسٹ مارٹم سٹیننگ میں پوسٹیو 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 ہو گیا صحیح ہے اس کے بعد لنگ کی سرفیس ایم فی فی بولاز جو جانا وہ نیگٹیو ہوتے جبکہ یہاں پہ پریزنٹ ہوتے ہیں سینوسیز میں پوائنٹ آف سسپینشن ڈیپلی پوسٹیو جبکہ یہاں نگل بس چی چھوٹی موٹی باتیں باقی سوسائیڈل ہینگنگ اور ہومیسیڈل ہینگنگ وہی میل کے اندر مومن جو کہہ رہا ہے کہ سوسائیڈ جو پنکھے کے ساتھ لٹکی لاشیں نظر آتی ہیں جبکہ ہومیسیڈل میں ویکٹم انٹوکسکیٹڈ اور درنکن ہوگی جب وہ شراب پی ہوتی ہے تو ہومیسیڈل دوسرے لوگ اسے مارمور انٹوکسکیٹڈ پومیٹیڈ کوئیٹلی اور لونلی پلیس جبکہ لائیگیچر مارکز ابلیگ جبکہ لائیگیچر مارکز ٹرانسپس ٹھیک ہے پھر پریزینٹ ساب سٹول چیئر اگر اس نے خودکشی کرنی ہے تو سہاری بات کسی پنکھے تک پہنچنے کے لئے سٹول وغیرہ رکھے گا جب سٹول اور چیئر پریزنٹ ہوگی یہاں بھی نہیں ہوگی نو سائنہ سٹرگل جبکہ یہاں پہ سائنہ سٹرگل جو نو پریزنٹ ہوگا سوسائیڈل نوڈ ہاں اس کی دیواریں دیکھیں کہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ لکھا ہوگا کہ مجھے اس سے تنگ تھا اس نے مجھے تنگ کیا تھا مرنے سے پہلے گو گیا تھا give me some sunshine give me some rain تھری ایڈٹ کی طرح وہ آئی کوئیٹ اس نے لکھا ہوا تھا تو سیم ویسے جو نو اس کی دیوار کے اوپر کچھ نہ کچھ اور یہ مومن باثروم کے اندر یا پھر الیدہ کمرے میں کمرے میں کنڈی لگی ہوتی ہے مومن ٹھیک ہے پریویس میں جہاں انسکسیسفل اٹیمپ آف جی سوسائیڈل ہو گیا اس نے پہلے بھی اس کی ہسٹری ہو سکتی ہے کہ پہلے اس نے کیا جبکہ یہاں پہ کیا ہوگا کوئی ایسی سوسائیڈل کا اٹیمپ نہیں ہوگا گیگنگی میں بھی پریزنٹ پریزنٹ سٹوپی فائنگ ڈرگ جو تینا وہ ہوگی ڈیفرنٹ باڈی پاڈ جو تینا سٹرگل جو آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے تو دیٹس آل اپاوٹ ہیگنگ تو جیتنا مجھ سے ہو سکا باقی جو کمی پیشی رہ گیا آپ کود پوری کیجئے گا ریڈ کریں گے انشاءاللہ ایزی ہو جگا آپ کے لیے تھینکی سو مچ اللہ حافظ آپ آج میری مارکر باندھ گر کے سو مچ اللہ حافظ ریمیبر می آز جنگیر پیشیز پر ہے